بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خیزت میں حاضر ہیں ناظرین آج بارہ اگست دوہزار چوبیس ہے اور آج کی تاریخ کو آئندہ آنے والے کئی سالوں تک یاد رکھا جائے گا آج کی تاریخ میں ایک ایسا فیصلہ کیا گیا ہے جو ہمیں ماضی قریب میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور میں بات کر رہا ہوں جنرل ریٹائیڈ فیض حمید فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کی جن کو آج حراست میں لے لیا گیا ہے گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کاروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے آج ایک اعلامیہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کیا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ایک تو آپ کو بتائیں گے اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں اور دوسرا اس کا پس منظر کیا ہے کیوں کر جنرل فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے کس کی خواہش پر آج جنرل فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اور اب کیا چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیح بھی ہونے جا رہی ہے اس کیوں پر بات کریں گے جو سپریم کورٹ کا جو اعلامیہ آج جاری ہوئے آئی ایس پی آر کا اس کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے پاک فوج نے لیفٹینٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف کیے گئے ٹاپ سٹی سکینڈل کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے ایک تفصیلی کوٹ آف انکوائری کی تھی نتیجہ تن پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت لیفٹینٹ جنرل فیض حمید ریٹائر کے خلاف مناسب تعدیبی کا روائی شروع کر دی گئی ہے اس کے علاوہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور لیفٹینٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے ناظرین یہ چند سطریں ہیں مگر یہ چند سطریں کافی اہمیت کی حامل ہیں کیونکہ ایک آج روایت ڈال دی گئی ہے ہماری فوج کی جانب سے کہ جو بھی شخص آلہ فوجی عددار اگر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی یہ بات اب لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں موجودہ جو حالات ہیں ان کے ساتھ اور جوڑنا بھی چاہیے جنرل فیض حمید صاحب یہ کوئی پرانا قصہ نہیں ہے یہ چند سال کی بات ہے چند سال پہلے آپ کو یاد ہوگا دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ جنرل فیض حمید صاحب کا توتی بولا کرتا تھا جب پاکستان مسلمی قنون کو اقتدار سے نکال باہر آپ کو معلوم ہے ایک پاناما کا دور چلا اور پھر سپریم کورٹ کا اپنا ایک کردار رہا پھر ہائی کورٹس میں بھی جو کچھ ہوتا رہا شوکت عزی صدیقی صاحب کی الزامات بھی ہم دیکھتے رہے جنرل اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا سب کچھ آیاں ہیں ہم نے تو سب کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھا ہے اور جنرل فیض حمید صاحب کے اوپر متعدد الزامات لگتے رہے مگر اس وقت انہیں آشیباد حاصل تھی اس وقت کے آرمی چیف جنرل ریٹائیڈ کمر جعوید باجوا صاحب کی اور وہ اس ملک میں جو ان کا دل کر رہا تھا وہ کر رہے تھے پہلے وہ ڈی جی سی تھے اس کے بعد ڈی جی آئی سائی بنے اور انہوں نے اپنے عوضے پر بیٹھ کر برپور طاقت کا مظاہرہ کیا اور حکومتیں گرانے حکومتیں بنانے کا وہ باقاعدہ طور پر کام کرتے رہے ہیں اور یہاں پر آج میں ایک بات واضح کر دوں کہ بہت سے لوگ جنرل فیض حمید صاحب کو پاکستان تحریک انصاف سے منصوب کرتے ہیں گو کہ پاکستان تحریک انصاف کو فروغ دینے میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کی ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف خود مانتی ہے عمران خان صاحب خود مانتے ہیں عمران خان صاحب بڑی تعریف کرتے تھے جنرل فیض حمید صاحب کی اور ایون دو جنرل فیض حمید صاحب کو بطور آئی ایس آئی چیف کام جاری رکھنے کا بھی انہوں نے کہا جب آرمی چیف جنرل کمر جو باجوا صاحب نے اس وقت جو ایک اور جنرل تھے جو آج کل آرمی چیف ہیں جنرل آسم منیر صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی تائینات کی آپ کو معلوم ہے بہت سے اختلافات بیچ میں پیدا ہو گئے تھے اور وجہ تھی جنرل فیض حمید صاحب اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ایسی بھی اطلاعات آئیں اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب کا صرف رابطہ یا صرف تعلقات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی نہیں تھے ان کے نون لیگ کے ساتھ بھی بڑے رابطے تھے انہوں نے بہت سے ایسے نون لیگی رہنماں ہیں جن کو اس دور میں بھی عدالتوں سے چھڑوا کر بیرون ملک بھیجا ہے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ پس پردہ ملاقاتیں کیا کرتے تھے ابھی حالی میں خواج آصف صاحب نے اطلاع بھی کر لیا ہے تو یہ کہہ دینا کہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں اور ہر شخص کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اپنے مفادات ہوتے ہیں اور ان مفادات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پھر وہ مختلف شخصیات کے سہارے بھی لیتے ہیں جنرل فیض عمید صاحب بھی ایسا ہی ایک کریکٹر معلوم ہوتے ہیں ہماری ملکی تاریخ میں اور آپ کو معلومی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہو نون لیگ ہو یہ سب واقعات تو ہم نارے سامنے ہیں ایک اور بھی اہم شخصیت ہے جو شاید جنرل فیض عمید صاحب سے کافی نالان تھی اور وہ شخصیت جنرل جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب چیف جسٹس پاکستان ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور کافیات تک ان کی بات درست بھی ہے کہ ان کے خلاف جب صدارتی ریفرنس آیا تھا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں وہ بھی ماسٹر مائنڈ جنرل فیض حمید صاحب تھے اور اپنے مختلف متعدد خطوط میں اپنی درخواستوں میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ان کا نام تک لکھا اور ان کی اوپر ارضامات بھی لگائے فیض آباد دھرنا جیجمنٹ کے بعد سے پتہ کٹنے کا فیصلہ کیا تھا اب دوہزار سترہ کی اگر میں آپ کو باب بتاؤں جس کیس میں اب فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کاروائی کا آغاز کیا گیا ہے یہ کیس ہے ٹاپ سٹی کا ٹاپ سٹی ناظرین ایک ہاؤزنگ سوسائٹی ہے جو موٹر وے اور نیو ائرپورٹ کے قریب ہیں اور اس ہاؤزنگ سوسائٹی کے ایک مالک ہیں موئیز ان کا نام ہے انہوں نے ایک درخواست دائر کی تین نومبر دوہزار تئیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت وہ درخواست ناظرین ہماری نظروں سے نہیں گزر سکی ہم نے اسے مس کیا آبیسلی سینگنوں درخواست نے روزانہ کی بنیاد پر آتی ہیں وہ درخواست آئی اور معلوم نہیں ہوا کب آئی اور کیسے آئی ہمیں معلوم ہوا آٹھ نومبر کو جب اچانک سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ دارت نمبر ایک میں سیریل نمبر تین پر فائنل کال لسٹ میں وہ درخواست سمات کے لیے مقرر تھی اس درخواست کے اندر یا اس کے ٹائٹل سے کوئی ایسا تاثر نہیں مل رہا تھا کہ درخواست دراصل ہے کیا تین نمبر پر جب سیریل نمبر کال ہوا چیف جسٹس قاضی فائدی صاحب بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے ان کی دائیں جانب جسٹس امین الدین خان اور بائیں جانب جسٹس اتر من اللہ تشریف فرما تھے جب یہ کیس ٹیک اپ ہوا تو جو چہروں کے تاثرات تھے ان سے یہی معلوم ہو رہا تھا کہ نہ جسٹس امین الدین خان کو معلوم تھا اور نہ ہی جسٹس اتر من اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کیس کون سا ہے بہرحال چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کیس ٹیک اپ ہونے پر ان دونوں جسٹس صاحبان کو بھی آگاہ کر دیا اور تین مختلف وقفوں میں اسی روز اس کیس کو نہ صرف سنا گیا بلکہ باقاعدہ طور پر ڈیسائیڈ کر دیا گیا اور اس سے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ایک تیر سے دو یا تین شکار کیے اول تو انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک محول بنا لیا کہ ان کے خلاف کیا کچھ ہو سکتا ہے ایک گراؤنڈ انہوں نے دے دیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے فامر چیف جسٹس جسٹس میاں ساکب نسار صاحب کے فیصلوں کو ڈسریگارڈ کیا ان پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے غم و غصے کا بھی اظہار کیا اور ان کے کئی عدالتی فیصلوں کو غیر قانونی قرار دے دیا بلکہ جسٹس اتر من اللہ نے جو چیمبر کے اندر مختلف درخواستیں سنی گئیں جسٹس قاضی ساکب نسار صاحب کے دور میں اس پر بڑی کھل کر بات کی کیونکہ یہ معاملہ کچھ ایسا تھا موئیز احمد صاحب نے جنرل فیض حمید اور آئی ایس آئی کے چند افیشلز اور کچھ سیکڑوں ایسے لوگ تھے جو غالبا رینجرز کے تھے ان کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور کہا تھا کہ ان لوگوں نے دو ہزار سترہ میں ایف الیون میں میرے گھر اور مختلف جو میرے سائٹ آفیسز ہیں وہاں پر ریڈ کی غیر قانونی اور بہت قیمتی ساز و سامان وہاں سے چوری کیا اس کے علاوہ ان کے سسر جو ٹاپ سیٹی کے اونر ہیں ان کے سسر کو ان کے ایک سالے کو اور ان کے کئی جو اگزیکٹیفز ان کی کمپنی کے ان کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گرفتار کیا یا اغوا کیا گاڑیوں میں ڈال کر اور جو ڈیپو ہے غالبا گولرا اس کے تیخانے میں وہاں پر ان کو بند کر دیا گیا اور وہاں پر ان پر تھرڈ ڈگری تشدد بھی کیا گیا اور اس دوران ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا کہ ان کا جو ایک سابزادہ تھا نو یا دس سال کا اس کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور جو جن ایک صاحب کا نام یہاں پر لکھا گیا ہے وہ غالبا آئی ایس آئی کے ہی تھے میں نام مجھے اب یاد نہیں ہے پرانی بات ہے انہوں نے اس بچے کے سر پر یا مو پر جوتا رکھ کر کہا کہ تمہارا باپ دہشتگرد ہے تو بتایا یہی جاتا ہے جو انہوں نے درخواست بھی سپریم کورٹ میں دی تھی اس میں یہی لکھا تھا کہ اس واقعے کے بعد ان کی جو فیملی تھی وہ پوری ہی ٹرامٹائز ہو چکی تھی ان کی اہلیہ ان کے بچے ایون ان کے سسر جو تھے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی اس میں مرز میں مبتلا ہو گئے اور اس کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اسی دوران اور اس طرح مختلف انہوں نے واقعات بتائے کس طرح ہمارا خاندان سفر کرتا رہا اس وقت کے ڈی جی آئی سائی جنرل فیض حمید صاحب کی خواہشات پر اور یہاں پر جو ساکم نسار صاحب کا ذکر ہوا تھا ناظرین وہ اس سینس میں ہوا تھا کہ دوہزار سترہ میں جب کیس فائل منگوائی گئی تو ایک اور خاتون تھی انہوں نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا غالباً ان کا نام زہدہ کیا نام تھا وہ غالباً اس ٹاپ سٹی میں محید صاحب کی شیئر ہولڈر تھیں یا پہلے وہ اونر تھیں اور بعد میں یہ اونر ہوئے انہوں نے ان کو تمام تر جو اونرشپ تھی وہ منتقل کی تھی وہ آئی تھی ان محید صاحب کے خلاف دوہزار سترہ میں اور اس وقت ایچ آر سیل جو سپریم کورٹ کا ہے وہاں پر ایک درپاس دائر کی ساکم نسار صاحب چیف جسس تھے انہوں نے اپنے چیمبر میں نہ صرف اس پر ان دونوں شخصیات کا تصفیہ کروایا بلکہ کچھ لین دین بھی وہاں پر ہوا بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں تو ایونچلی یہ معاملہ جو ہے بعد میں جب ریڈ وغیرہ ہوئی اور پھر ان پر یہ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں ٹاپ سیٹی کے اونر کے ہم پر دباؤ ڈالا گیا کہ جو اونرشپ ہے وہ منتقل کر دی جائے جنرل فیض امید کے بڑے بھائی سردار نجف امید اور ایک خاتون ہے جو غالباً برطانیہ میں تھی ماسومہ 50-50 پرسنٹ دونوں شخصیات کو شیر تقسیم کر دی جائے ان کے نام منتقل کر دی جائے جو انہوں نے نہیں کیے ان پر دباؤ ڈالا جاتا رہا کئی دن تک ان کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا اس کے بعد سی ٹی ڈی کے تھانے میں پھینک دیا گیا ان کے حوالے کر دیا گیا اور دہشتگردی کے اور مختلف مقدمات ان پر آیت کر دی گئے جس میں بعد ازاں یہ بری بھی ہوئے عدالتوں سے اور سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے رجوع کیا تھا اب جو جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے انہوں نے اس درخواست میں یہ بھی لکھا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب کے بھائی جو ہیں نجف حمید انہوں نے مالک جو ہیں ٹاپ سیٹی کے ان کو چکوال میں ان کے ایک کیفے کی اوپر بلایا اور وہاں پر کہا کہ میرے بھائی جو ہیں فیض حمید وہ بڑے اماندار ہیں اور ان کا اس پورے واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے بہرحال اس کے بعد پھر انہی کے ایک رشتہ دار ہیں یا بھائی کزن ہیں جو آرمی میں ہی تھے اور انہوں نے اس وقت جی جی آئی عیسائی کے ساتھ اپارہ ان کے آفیس کے اندر ملاقات بھی کی اور ان سے وہ تمام تر جو قیمتی اشیاء تھیں جو وہاں سے ریٹ کے دوران عراست میں لی گئی تھی وہ واپس لینے کی بات کی کافی زیادہ سونا تھا کچھ کیش بھی تھی بتایا یہی جا رہا ہے کہ جنرل فیض عمید صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ کو سونا بھی نہیں ملے گا اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہیں ملیں گی دیگر کئی چیزیں کہا گیا کہ واپس کر دی گئی تو یہ جو پورا اپیسوڈ ہے ناظرین یہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا تو چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ صاحب آبیسلی اس کے اوپر کچھ کر تو سکتے نہیں تھے وان ایٹی فور تھری کے اندر ایک انڈیویجول کپیسٹی میں ایک فریق آیا تھا اول تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ درخواست انٹرٹین کیسے ہوگی کیسے چیف جسس کے سامنے یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوگی بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ فکسٹ میچ تھا پہلے سے ان کو معلوم تھا اور جب یہ معاملہ آیا انہوں نے ایک پراپر گراؤنڈ فراہم کر دیا اس درخواست کے اندر اور حکومت کو تو سم ایکسٹینٹ انڈیریکلی پابند کر دیا کہ وزارت دفاع اس درخواست کو جو ان کے سامنے آئی ہے اس فریق کا جو گریونس ہے اس کو ایڈریس کرے یعنی جنرل فیض حمید صاحب کو فکس کرے اور انہوں نے درخواست کو مسترد نہیں کیا خارج نہیں کیا بلکہ نمٹاتے ہوئے ایڈیشن اٹھانی جنرل اس وقت روسٹم پر سپریم کورٹ میں موجود تھے ان کی آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے رضا مندی کا اظہار کیا یا انہوں نے اشور کروایا کہ اگر یہ درخواست دائر کریں گے مطلقہ فورم یعنی وزارت دفاع میں تو اس درخواست کو انٹرٹین کیا جائے گا اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی درخواست کو انٹرٹین کرتے ہوئے ایک کمیشن بنا دیا گیا غالباً میجر جنرل تھے کوئی آرمی کے ان کی سربراہی میں اور پھر اس کے اوپر کافی عرصہ جو ہے وہ ہمیں خبر نہیں آئی اور آج اچانک سے یہ خبر سامنے آئی کہ جنرل فیض عمید صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اس تمام تصورتحال میں ناظرین کہا یہ جا رہا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ایک سر مانگا تھا انہیں وہ سر دے دیا گیا ہے یہ ایک بات ہو رہی ہے دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنرل فیض عمید صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ ان کے رازدار ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو عمران خان کے لیے فیض عمید صاحب کر رہے تھے تو اس میں انہیں بھی ایک پیغام دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو بھی کہ بھائی اب hold your heart دیکھنا ہوگا کہ اب یہ جو آج کی گرفتاری ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے یہ ابھی تک سامنے نہیں آیا اب اندازہ ہی لگایا جا رہے ہیں کیونکہ ایک تو اندازہ یہ ہو سکتا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہو کیونکہ انہی نے اس معاملے کو سب سے پہلے انیشیئٹ کیا اور انہی کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ اپ پاکستان نے اپنا فیصلہ جاری کیا تھا اس میں انہوں نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی تھی وزارت دفاع کو کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ الزامات بڑے سنگین ہیں اداروں کی اوپر ان کی تحقیقات ہونی چاہیے اور متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا کہا گیا تھا مگر متعلقہ فورم کو یہ پابند نہیں کیا گیا تھا کہ آپ نے اس درخواست کنٹرٹین کرنا ہے مگر حیران کن طور پر جو احلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اپ پاکستان کی احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے پاک فوج نے یہ آج کام کیا ہے تو اس سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ شاید یہ سپریم کورٹ کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کا کام کر دیا ہے اب ہو سکتا ہے میری ریڈنگ اس میں غلط ہو بظاہر تو یہ تاثر مل رہا ہے دوسری چیز اس میں یہ ہے ناظرین کے جنرل فیض حمید صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ اس کو لوگ اب موجودہ حالات کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں وہ اس طرح کہ آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے گو کہ جنرل فیض حمید صاحب کو کسی سیاسی اپوننٹ یا سیاسی فریق کو نشانہ بنانے کے الزام میں تو ان کا کورٹ مارشل نہیں کیا جا رہا یہ بات بڑی ذہنشین کرنے والی ہے ان کو ایک پرائیویٹ پارٹی ایک بزنس مین ہے ان کی شکایت پر فکس کیا جا رہا ہے اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کچھ شاید کرپشن کرنے کی کوشش کی پیسہ ہتھیانے کی کوشش کی اور جو ان کو ٹاسک دیا گیا تھا آرمی کی طرف سے اس ٹاسک کو بھول کر جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے وہ اس کو پوسٹ کو استعمال کرتے رہیں تو ایک تو اس کو اس لحاظ سے دیکھا جا سکتا ہے دوسرا یہ کہ اگر ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف اس طرح کی کاروائی ہو سکتی ہے تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں سے مراد یہ ہے کہ جو آئندہ کئی آرمی چیف تو چلیں ابھی تک نہیں لیکن ڈی جی آئی سائی ہوں ڈی جی سی ہوں مختلف آلہ عوضے دار جو ہیں آرمی کے اندر ان کے خلاف کاروائی کا ایک رستہ کھل گیا ہے اور اس رستے کو کھولنے میں آج کی جو ہماری فوجی قیادت ہے اس کا بڑا اہم ہاتھ ہے اور اگر یہ چاہتے تو اس کیس کو بھی دبا سکتے تھے مگر انہوں نے نہیں دبایا ان کے مقاصد کہاں وہ وہی بہتر جانتے ہیں ہمارے ہم بدقسمت یہ ہے کہ ہمیشہ جب کسی کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ مقاصد ہوتے ہیں یہاں پر بظاہر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا عمران خان صاحب بھی ہیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب بھی ہیں اور بھی کئی مقاصد جنرل فائد حمید صاحب کو ریپلیس کیا تھا جنرل آسم نے اور پھر جنرل آسم کو دوبارہ ریپلیس کیا تھا جنرل فائد عمید صاحب نے تو بہت سی بیٹرنیس بھی ماضی کے اندر ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا having said that بے شک کوئی بھی مفادات ہوں چاہے جنرل آسم منیر کے ہوں موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ہوں کسی کے بھی ہوں نواز شریف صاحب کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر ایک بات تو تہہ ہے کہ ایک فارمر لیفٹننٹ جنرل آرمی کے ان کے کوٹ مارشل کیا گیا ہے اور وہ بھی اتنے تگڑے لیفٹننٹ جنرل کا جو کہ ڈی ایس آئی تھے اور بڑے کرتا دھرتا ہوا کرتے تھے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کا توتی بولا کرتا تھا تو اب اگر جنرل فائد عمید صاحب کا کوٹ مارشل ہو سکتا ہے ناظرین تو یہ چیز بڑی حسلہ مند ہے کہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمارے اداروں کو بھی اب ہوش کے ناخن لینے چاہیں جو کچھ آج اس ملک میں ہو رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چپا نہیں ہے اگر آج جنرل فائد عمید صاحب کے ساتھ ان کے گناہوں کی سزا ان کو مل رہی ہے اگر تو وہ گناہ ثابت ہو گئے ہیں تو پھر کل کو جو آج گناہ کوئی کر رہا ہے تو اس کو بھی سزا مل سکتی ہے تو یہ چیز سوچنے والی ہے عودوں پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ صرف آرمی کی بات نہیں ہے اوورال مختلف انسٹیوشنز میں مختلف اداروں میں چاہے ایون پرائیویٹ سیکٹر ہو جب جب کس کس کو عودہ ملتا ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے اور کئی دفعہ لوگ جو ہے اپنی حدود سے باہر نکل کر جو ہے وہ ناجائز استعمال کرتے ہیں جس طرح کے جنرل فائد عمید صاحب کے اوپر اب یہ ثابت ہوا ہے انہوں نے ناجائز استعمال کیا ہے تو آج بھی اگر چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو چاہے وہ آرمی میں ہو کسی بھی ادارے میں ہو وہ اگر اپنے عودے کا ناجائز استعمال کر رہا ہے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اپنی ذاتی انعا کی تسکین کے لیے اگر کوئی فیصلے کر رہا ہے تو اس کو بھی کل ان کا جواب دینا ہوگا یہ بات سوچنا ہوگی تمام ان لوگوں کو جو کہ بڑے بڑے عودوں پر آج بھی فائز ہیں بیٹھے ہیں انجوائے کر رہے ہیں لگجریز کو دیکھنا ہوگا کہ آئندہ آنے والے سالوں میں یہ جو آج جنرل فائز عمید صاحب کی مثال ہے یہ کس قدر دوبارہ ریزونیٹ کرتی ہے یا ہمیں دوبارہ اس طرح کی کئی خبریں بھی کیا سننے کو مل سکتی ہیں کیونکہ ایک رستہ تو آج ہماری فوج نے خود ہی کھول دیا ہے آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی بہرحال سوری ایک اور چیز جو جنرل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کی میں نے شروع میں بات کی تھی ایکسٹینشن اس وجہ سے ناظرین نظر آ رہی ہے کہ جنرل بہت سے لوگ اب بھی سمجھتے ہیں آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ دیا اس کی اوپر اختلافی نوٹ لکھا ہے اکیل عباسی صاحب نے وہ میں اگری ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کیا بولے ہیں اس میں لیکن جو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ دیا ہے یہ بلے کے نشان سے کم فیصلہ نہیں ہے یہ تیرہ جنوری کے فیصلے کا ایک ٹو پوائنٹ او ورجن ہے اور اس فیصلے کے جو اثرات ہوں گے وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہوں گے جو بلے کے نشان کے تھے تو اس زمن میں یہ سوچا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ایکسٹینشن اب تو مل کے ہی رہے گی اور ساتھ ساتھ فوج نے بھی آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایک پیغام دیا ہے جنرل فیض عمید صاحب کی گرفتاری کا اور جو ڈاٹس ہیں وہ کنیکٹ کریں تو نظر یہی آ رہا ہے کہ پلین اب بھی وہی ہے آویسٹی بیچ میں تھوڑی سی تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں مگر اب ہی تک پلین یہی نظر آ رہا ہے ایک جانب حکومت ہے ایک جانب اسٹیوشمنٹ ہے دوسری تیسری جانب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں دیکھتے ہیں یہ کب تک ورک آؤٹ کرتا ہے آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اجاز دیجئے اللہ حافظ